اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میری ساری ہی ریسیپی میری فیبریٹ ہوتی ہیں لیکن کور میں کو میں سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں آئیشہ پتھان جی کا دوسرا سوال ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے تو آئیشہ جی میری ایج 36 ہے بلال انساری صاحب کا سوال ہے میری امی پوچھ رہی تھی یوٹیوب چینل بنانے کا آپ نے کیوں سوچا تو بلال انساری صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ کھانے پکانے کا شوق مجھے بچپن سے رہا ہے اور اس ہنر کو میں نے سوچا کہ لوگوں تک پہنچایا جائے تو اسی لئے میرے ذہن میں خیال آئے کہ میں یوٹیوب پر اپنا چینل کھولوں اور ماشاء اللہ سے میرے چینل نے بہت ہی اچھی گروت کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں چاہوں گے کہ آپ لوگوں کا سپورٹ میرے ساتھ اسی طریقے سے بنا رہے شیفہ خان جی کا سوال ہے کہ آپ کہاں سے ہو ماشاء اللہ سے شیفہ خان ہمارے ہر ریسیپی پر کمنٹ کرتی ہے اور بہت پیارے پیارے کمنٹس بھی کرتی ہیں تو شیفہ جی میں ڈیلی سے بلاؤں کرتی ہوں سفانہ خلم کا سوال ہے کہ پلیز آپ ہمیں لرزانیا کی ریسیپی بتائیں تو سفانہ جی میں جل سے جل کوشش کروں گی لرزانیا کی ریسیپی اپلوڈ کرنے کے افشا کا سوال ہے ہمارے پاس کہ کیا سمر میں اس کو لے سکتے ہیں یہ کمردرد کے نسکے کا سوال ہے یہ گرم تو نہیں ہوگا فیس پہ پمپل تو نہیں آئیں گے تو آپ اس کی کونٹیٹی کو آدھا کر دیجئے اور اس کو تھنڈے دودھ کے ساتھ میں لیجئے تو یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا اور آپ کے چہرے پہ پمپل بھی نہیں آئیں گے شبانہ شیخ جی کا سوال ہے کہ وائپ کریم جو کی کیک کے لیے یوز ہوتی ہے یہ وہی کریم ہے جی ہاں یہ بلکل وہی کریم ہے اور یہ آسانی سے کیک کی شوپ پر آپ کو آسانی سے ایویلویل ہے ایک اور سوال ہے کہ جی ایم ایس اور سی ایم سی کیا ہے تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ویڈیو میں تھوڑا سا غلط بولا ہے یہ ہوتا ہے جی ایم ایس اور سی ایم سی اور ان کا یوز ہوتا ہے آئس کریم کو تھک کرنے میں اور اس کی شائننگ کے لیے اس کو جمانے میں اس کا بہت ہی اچھا ٹیکچر آتا ہے آئس کریم میں جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو بہت اچھا ٹیکچر آتا ہے بلکل مارکٹ جیسی آئس کریم بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ کو مارکٹ جیسی ہی آئس کریم کھائیے تو آپ اس کو ضرور یوز کیجئے اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو اسکپ کرنے کے بعد میں آپ کا جو ٹیسٹ اور ٹیکچر ہے وہ مارکٹ جیسا نہیں آئے گا اور یہ آپ کو کیک شوپر بڑی ہی آسانی سے مل جاتی ہے یہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا لیکن آپ کو بس ڈھوننا پڑے گا اور آئس کریم کی انگیڈینس کی میں الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں میں آپ کو سارے انگیڈینس ٹوٹل بتاؤں گی اور کہاں کہاں ملتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی ان کو ڈھوننے میں اور آپ کو خریدنے میں راشد علی کا سوال ہے کہ ہم سالنڈ میں دہی کیوں ملاتے ہیں تو راشد علی صاحب ایک تو اس کا جو ٹیسٹ ہے ہمارے سالنڈ کا وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کے ٹیکچر کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس سے مسالہ بھی تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ٹیسٹ اس کے بغیر تھوڑا ادھورا ادھورا سا رہتا ہے تو ہم اسی لیے ہم دہی ملاتے ہیں یوسرا خان جی کا سوال ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں دی ہیں انہوں نے تو آپ کے بہت ہی اچھے کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے سبیہہ نوزد کا سوال ہے کہ آپ انین کو اتنے فائن چوب کس طریقے سے کرتی ہیں تو سبیہہ جی میں انین کٹڑ کا یوز کرتی ہوں اسی سے اگر ہمیں اسٹو وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اتنی فائن چوب انین مل جاتی ہے تو یہ مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گا آپ کو ازرا شیخ جی کا سوال ہے کہ آپ سبھی ڈیشیز ماشاءاللہ بہت ہی زائکے والی بناتی ہیں تو ازرا جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہی اچھا کمنٹس کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ مجھے اسی طریقے سے سپورٹ کرتی رہیں گی حال ہی میں ہمارے چینل نے ماشاءاللہ سے چار لاکھ سبسکرائبر کو کورس کیا ہے میں اللہ کے بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ سب لوگوں کے بھی بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ بہت ہی پیارے پیارے کمنٹس دیتے ہیں اور اسی طرح کے اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا سپورٹ میرے ساتھ بنا رہے حوصلہ افضائی آپ ہماری کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا پھر سے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں تو میں پھر ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ